بسم اللہ الرحمن الرحیم سہف الدین اپنا کیمرہ آف کریں سہف الدین کیمرہ آف کریں بھی اپنا مجبوراً ان کو ریموو کیا بارہ مرتبہ گزارش کی گئی ہے کہ کیمرہوں کے اوپر ٹیپ لگا لیا کریں اچھا جی سٹارز کیوں لگائے ہوئے بھئی اچھا جی آج ہم چلیں ابھی تو ہمارا وہ کنڈیشنل فارمیٹنگ ختم نہیں ہوا تھا کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آپ آئیکنز بھی سٹ کر سکتے ہیں مینز وہ خود بخود ہائیسٹ والے کو یہ گرین ایوریج والے کو ییلو اور بلو ایوریج والے کو ریڈ کر دے گا اسی طرح سے یہ آپ جھنڈے لگا سکتے ہیں ایروز لگا سکتے ہیں بارز لگا سکتے ہیں یہ پائی چارٹ ٹائپ پائی ڈائیگرام یہ آپ لگا سکتے ہیں یہ باکسز آپ لگا سکتے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں جو اس میں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح کلر سکیلز آپ پور کے پورے جو وہ ہے پورے کولم ہے یا پوری رو ہے پورا کولم ہے پورا ڈیٹا ہے جتنی آپ کی سیلیکشن ہے اس کے اکارڈنگ اس کو ملٹیپل کلرز میں شیڈ کر دے گا پھر مزید اس کے کلر سکیلز میں مور رولز پہ چلے جائیں تو وہی چیز کھل جاتی ہے فارمیٹ آل سیلز بیسڈ آن دیر ویلیوز اس کا اور اس کا آپ اس میں کنیکشن ہے ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں مور رولز پہ جائیں فارمیٹ آل سیلز یہاں سے آپ 3 کلرز آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کلرز کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ منیمم میٹ پوائنٹ اور میکسیمم میٹ پوائنٹ وہ آپ بتا رہے ہیں اس کو کوئی فارمولا لگا کر دینا چاہتے ہیں تو آپ فارمولا بتا سکتے ہیں اس کو بارل آپ اس کو پرسنٹ لگا دیں گے پرسنٹ لکھ دیں گے تو ففٹی پرسنٹ یعنی کہ جو ففٹی پرسنٹ سے اباب ویلیوز ہوں گی ان کو وہ میکسیمم منیمم کنسیڈر کرے گا اور ففٹی پرسنٹ سے جو کم ویلیوز ہوں گے ان کو منیمم کنسیڈر کرے گا تو یہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں پرسنٹ ٹائل پرسنٹ ایج اور پرسنٹ ٹائل میں فرق ہوتا ہے یہ جو نٹی ایس وارہ کے ٹیسٹ دیتے ہیں آپ لوگ اگر کوئی دیتے ہوں تو ان کو معلوم ہی ہوگا کہ پرسنٹ ایج اور پرسنٹ ٹائل میں فرق ہوتا ہے پرسنٹ ٹائل جو ہے وہ ڈیٹا کے ریلیونٹ ہوتی ہے میں ایکزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیسٹ لیا گیا اور اس کے ٹوٹل مارکس تھے پچاس ٹھیک ہے ففٹی مارکس تھے اور اس میں جس بندے نے چالیس نمبر لیے ہیں اس کے کتنے پرسنٹ مارکس بن رہے ہیں بھلا ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اسی فیصد نمبر لیے اس نے اس نے گویا اسی فیصد نمبر لیے چالیس نمبر لینے والے ہیں پچاس میں سے چالیس نمبر لیکن جب ہم سارے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چالیس نمبر ہائیسٹ ہیں یعنی چالیس سے اوپر کوئی بھی نہیں گیا تو پرسنٹیج تو اس کی چالیس ہی ہے لیکن پرسنٹائل اس کا ہنڈرڈ ہے سمجھائی یعنی کہ وہ ٹاپ پہ ہے تو اس کا پرسنٹائل ہنڈرڈ ہے باقی پرسنٹائل کے فمولے ہوتے ہیں سٹیٹسٹک سے ایک سبجیکٹ ہے وہ پھر بات بہت دوسری طرف چلے جائے گی میڈین پھر کوارٹائلز کوارٹائلز ڈی سائلز پرسنٹائلز یہ بہت ساری پھر ڈیٹیل ہو جائے گی جو یہاں پر اگر میں پڑھانے لگوں تو بہت وقت درکار ہوگا اور اس کا ایک سل سے کوئی گہرا تعلق بھی نہیں ہے تو بہت ساری بہت ساری یہاں سے آپ سیٹنگز کر سکتے ہیں تین کلرز کی سیٹنگ ڈیٹا بار وہی چیز ہے جو بھی آپ کو میں نے دکھائی تھی وہاں سے وہ یہاں سے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے مزید کسٹمائزیشن اویلیبل ہے یہاں پر آئیکن سیٹ کے اندر آپ کی یہاں پر آئیکن سٹائل جو آپ سیٹ کر لیں مثال کے طور پر چلیں یہی والا ہے سبوز یہی والا سلیکٹ ہوا ہوئے تو آپ یہاں پر سیٹ کر پرسنٹ ایٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ سکسٹی سیون پرسنٹ سے اوپر جس کے مارکس ہوں اس کا یہ جس کا تھرٹی تھری پرسنٹ سے زیادہ اور سکسٹی سیون پرسنٹ سے کم ہوں یعنی سکسٹی سیون تھرٹی تھری اور سکسٹی سیون کے درمیان میں ہوں تو یہ آئیکن اور تھرٹی تھری سے لیس ہوں تو یہ آئیکن آجے اب یہاں سے اس کو بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریورس آئیکن آرڈر ریورس آئیکن آرڈر میں یہ آئیکن اُلٹ ہو جنگے ریڈ آئیکن گرین کی جگہ گرین آئیکن ریڈ کی جگہ آ جگہ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اوپر نیچے ہو گیا نا جو اچھی ویلی ہوگی اس کو ریڈ کلر میں ڈسپلے کرے گا اور جو بری ویلی ہوگی اس کو گرین کلر میں ڈسپلے کرے گا تو بہت سارا کچھ ہے ٹھیک ہے آئیکن سیٹ یہاں سے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیئے یہاں سے اچھا اس کے علاوہ تو یہ conditional formatting فی الحال ہم close کر رہے ہیں اس میں سے کچھ چیزوں کا تعلق formulas سے بھی ہے نا تو وہ ابھی ہم نے formula پڑے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ابھی ہم جیسے یہ دیکھیں conditional formatting میں even آپ new rule پہ جاتے ہیں تو یہ بہت ساری categories ہیں جن میں سے format all cells based on their values format only cells that contain یہ بھی ہم نے پڑھ لیا format only top اور bottom ranked values یہ بھی پڑھ لیا ٹھیک ہے above اور below average یہ بھی پڑھ لیا یہ ہم نے نہیں پڑھا چلیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں یہ آسان ہے use a formula to determine which cell to format یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ٹھیک ہے formula یہاں پر ہم نے بھی formula سیکھے نہیں ہیں تو duplicate values یہاں سے بھی اور اللہ بھلا کرے تو یہاں سے بھی آ سکتے ہیں highlight duplicate values دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہے میں نے ایک وہ بتائی تھی ایک duties duty roster میں نے آپ کو دکھایا تھا جو exam میں teachers کی میں duties لگاتا ہوں تو ان duties میں مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دن میں ایک ہی teacher کی دو جگہ پر duty لگ گئی ہو غلطی سے تو ایسا نہ ہو کہیں ٹھیک ہے تو وہ check کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں نے اس کو select کیا یعنی ایک فرض کر لیں کہ یہ ایک column میں ایک ہی date کی duties لگی ہوئی ہیں یعنی آج کے دن کی duties یہ ہیں کل کی duties یہ ہیں personal duties یہ ہیں اور یہ room numbers لکھے ہوئے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر باقاعدہ کوئی data add کرنا چاہیں یا وہ اس میں time لگے گا تو آپ یہ فرض کر لیں کہ یہاں پر آج کی duties ہیں یہاں کل کی یہاں پرسوں کی یہاں ترسوں کی یعنی یہ dates لکھی ہوئی ہیں اور یہ room numbers لکھے ہوئے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہ select کیا اور conditional formatting میں highlight cell rules اور duplicate values تو duplicate values میں جا کر آپ یہاں پر color combination set کر سکتے ہیں چلیں اسی کو کر لیتے ہیں اوکے کر دیا اب جتنی duplicate values تھیں وہ اس نے highlight کر دیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں بشرا اور چلیں خدیجہ یا زینب یہ سارے ہی نام repeat ہو رہے ہیں سارے ہی نام repeat ہو رہے ہیں یہ چلیں anaya یہاں پر بھی ہے اور anaya یہاں پر بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہے نا تو ہم ایک anaya کو change کر دیتے ہیں anaya خان کر دیتے ہیں دیکھیں automatically یہ coloring اس کی ختم ہو جائے گی کاہن لکھ دیا تھا خان anaya خان اوکے کیا دیکھیں اس کی coloring automatically ختم ہو گئی ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے بات تو اس طرح سے duplication اس کی remove اس طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ کون کون سی values repeat ہوئی ہیں اللہ اکبر ہاں جی بتائیں جی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا کوئی problem ہے کوئی problem ہے کسی قسم کا تو بتا دیں conditional formatting ہم close کر رہے ہیں conditional formatting میں کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیجئے کل اچھی بلی ایک چیز mind میں آئی تھی کہ میں یہ پہلے بتا دیتا ہوں conditional formatting بعد میں بتا دوں گا لیکن پھر وہ ذہن سے نکل گی چلیں خیر ٹھیک ہو گیا جی آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں sorting یہاں پر بھی ہے یہ filter کا advance settings یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ خیر یہ تو نہیں سمجھایا لیکن بھارال criteria range آپ دے سکتے ہیں یہ تو خیر اس کی کوئی filter کو ہم نے اچھا خاصا detail سے پڑھا ہے چلیں data کے اندر remove duplicates or text to columns یہ بھی ابھی نہیں group ungroup یہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھنا ہی ہیں لیکن challenge فی الحال ہم ایک چیز آپ کو دکھاتے ہیں اس کو select کیا یا even clear rules clear rules form entire sheet zoom in کیا ایک چیز آپ اگر ابھی observe کریں گے not responding میں چلا گیا دو منٹ بیٹ کی جگہ جی جناب میں اس کو آپ اس کا آپ کو print preview سمجھانے لگا ctrl f2 press کریں جو آپ نے shortcut کی press کی word میں بھی سیکھی ctrl f2 یا even ctrl p تو آپ نے یہاں پر دیکھا ہے دیکھ سکتے آپ کہ وہ جو cells تھے cell کے borders آپ کو نظر آ رہے تھے وہ یہاں پر display میں نہیں آ رہے ٹھیک ہے یہاں پر display میں ہمیں نہیں آ رہے نظر تو اب ہم کیا کریں دیکھیں اس کے لئے ہم اس کے borders لگائیں گے اور border کی جو setting ہے وہ آپ ابھی سمجھ لیجئے اس کو میں سارے کو select کر رہا ہوں ctrl shift down arrow کی press کر کے سارا data select ہو گیا اور اب میں جا رہا ہوں ctrl 1 press کر رہا ہوں ctrl 1 ctrl 1 اس سے format cells آ جاتا ہے اور بہت اس میں بہت سارا کچھ ہے fill ہم جا رہے ہیں border کے tab پہ ٹھیک ہو گیا border کے tab border کے tab میں یہاں سے آپ border select کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو بہتر لگ رہا ہو مثال کے طور پر یہ border آپ کو اچھا لگ گیا یہاں پر جو کہہ لیں کہ ایک editable ورچول table بنا ہو ہے ورچول sheet بنی ہو یہ یہاں پر آپ اس کو set کر سکتے ہیں کہ کہ لائن لگ اور کہ پر نہ لگ یہ جو buttons بنے ہوئے ہیں یہ top والی line کو show کر رہا اگر اس پر click کر دیں تو top پر line لگ جگی یہ top line لگ گئی یہ bottom کو represent کر رہا bottom کی line لگ ok کر دیں اب آپ دیکھیں control one press sorry control f2 press کرتا ہوں تو یہ top پر لگ گئی اور bottom پر means یہ دیکھیں آخری page کے آخری رو میں یہ لگی ہوئی ہے ایک کام کرتے ہیں اس کو ایک page پر لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے لئے سمجھ آسان ہوں مدب ایک page سے مراد pages کم کر لیتے میرا خیال ہے کہ دو pages کم 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 ہو جانے چاہیے جی دو pages کم ہو گئے اور اگر ہم اس کو page لے آؤٹ اور میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کم از کم مجھ بتانی چاہیے margin orientation اور size یہ تو آپ وہا پر سیکھ چکے ہیں لیگل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے لیگل پہ لیگل پہ تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے مزید ہم اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں اور اس کے جو margins ہیں وہ ہم یہاں سے کم کر دیتے ہیں چلیں مبارک ایک page پہ آ گیا دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک page پہ آ گیا اب آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا page کے top پہ line ہے اور bottom پہ line ہے سائیڈوں پہ line نہیں ہے تو آپ اس کو اگر select کرتے ہیں control one تو outline پہ click کر دیں تو جتنی آپ کی selection جتنا portion آپ نے select کیا اس کے outline پہ یعنی اندر والی بارڈر نہیں صرف باہر والے بارڈر لگ جائیں یہ دیکھ لیں چاروں طرف آپ کو نظر آئے گئے یہ دیکھیں یہ دیکھ نظر آ رہا نا آپ کو ایسے یہ دیکھ ہو گیا اب اگر آپ اس selection کے اندر بھی border لگانا چاہیں control one press کیجئے border type select کریں یہ inside یہ دیکھ لیں inside border لگ گیا یہ دیکھ ہیں یہ پر click کر اس کا view تھوڑا س بڑا بھی کی اجازت ہے اس طرح سے print ہو کر آئے گا اب نہیں ہوا اور پھر بھی آپ سوال پوچھ سکتے control one press کیا none پہ click کر دیں تو border لگ گئے نہیں مثال کے طور پہ آپ درمیان والی lines لگانا چاہتے ہیں صرف درمیان والی lines یہ دیکھیں یہ درمیان والی lines لگ جائیں گی صرف درمیان والی یہ دیکھ ایسے یہ دیکھیں cdc lines لگ گئی ایسے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہوگا نا اس طرح سے lines لگ جائیں گی اچھا ہم سارے کو نہیں select کرتے سارے کو select کر کے none پہ کر کے ok کرتے ہیں میں آپ سمجھانے کے لئے اتنا سا portion select کرتا ctrl 1 پہ click کیا میں نے یہ border outline لگایا اور double border inside لگایا اب یہ دیکھئے جتنی میری selection تھی اتنی selection پر صرف border لگا اور اتنی selection کا side والے border ذرا گہرے والے لگ گئے موٹی line لگ گئی اور اندر والے borders وہ double line والے لگ گئی بات سمجھ میں آگئی کوئی مسئلہ برشانی کوئی سوال کوئی confusion کوئی question hold کیجئے گئے meanwhile آپ practice کر سکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ practice کریں اور کوئی سوال ذین میں آتا تو پوچھیں دو تین منٹ دیجئے گا مجھے جی سنٹ یہ ایک پیج پر کیسے آپ نے adjust کیا تھا content جو two پر two pages two pages page پر تھا یہ دو pages پر نہیں تھا چار pages پر تھا بھار لیے کریں گے پیج settings ہم کریں گے پریش ان نہ ہو پیج settings ہم نے کرنی انشاء لطن اچھا جی تو یہ ہے border یہ ہے جی border اس طرح سے border آپ set کر سکتے ہیں اور بلکہ اگر آپ سارے کو بھی select کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے بھی border select set کر سکتے no border پر click کر دیں پوری sheet سے borders ختم ہو گے clear ہو گی بات یہ select کیا یہ سے all borders پر click bottom border سب سے نیچے سرف نیچے top and bottom border سب سے اوپر border لگ جائے گا سب سے اوپر border لگ جائے سب سے اوپر اور سب سے نیچے border لگ جائے top and thick bottom border top it تھوڑا سا thick or bottom یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں ایسی technical بات ہے نہیں draw border آپ بارڈر کر سکتے ہیں draw border grid مطلب آپ draw کرتے جائیں گے وہ اتنے grid بناتا جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے یہ یہ گرڈ بنا رہا ہے جبکہ simple border میں کیا ہوگا یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں لیکن میرا خیال ہے یہ یہ صرف سیکھنے کی حد تک میرا خیال ہے کہ وہ آسان ہے زیادہ بجائے اس کے گرم draw کریں تو بارلی selection کی اور no border پر کلک کر دیا تو اس طرح سے آپ border لگا سکتے ہیں color بھی ہا س set کر سکتے میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانا چاہیے اور diagonal border بھی لگا سکتے جس کی آج تک تو مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی مطلب اس کی ضرورت مقصد لیکن option موجود ہے کون سا یہ دیکھئے میں نے ایک ہی cell کو select کی ہے اب اس میں یہ diagonal border کی facility بے بلے ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ اور یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہاں کسی کو کٹا ہوا ظاہر کرنا ہو تو شاید اس کے لیے جیسے strike through تھا ms word میں اچھا جی ctrl z کیا اچھا چلنے جی ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیل لیا اوٹ میں گئے سائز پہ ہم اے فور سٹ کرتے ہیں یہ آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دوسرے پیج پہ یہ دیکھیں دوسرے پیج پہ آ رہا نا لیکن ایک پرابلم ہے جب آپ اس کو پرنٹ کر لیں گے تو پرنٹ جب آپ کریں گے تو کیا آپ مسئلہ بنے گا ویسے وہ پیج سٹ اپ ہے پھر یہ ساری چیز ہیں یہ ہاں پر اس کا حل موجود ہے تو پھر یہ کرتے ہیں چلیں ایسا کرتے ہوں ابھی ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ نے ایک پیج پہ کیسے ایجسٹ کیا ہیڈرز شو نہیں ہوں گے جی ہاں یہ ہی پرابلم ہے لیکن ہم اسی کا solution دیکھ نے لگے ہم اسی کا solution دیکھ ایک تو طریقہ سادھے لوگوں والے طریقہ یہ کہ آپ اس کو select کریں یعنی کہ یہاں سے copy کریں یہ copy کیا اور جہاں پر یہ dotted line ہے یہ page کے end کو represent کر رہا یہ پر کریں اور control plus press کریں تو وہ row add کر کے اس کے اندر adjust کر دیتا ہے control f2 press کر کے دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں اگلے page پہ دیکھ رہے ہیں اب ہمیں یہ headers دیکھ رہے ہیں لیکن یہ smart طریقہ نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ نے margin وغیرہ کی settings کی یہ گڑھ بڑھ ہو ہو جائے گی اور اچھے خاصی گڑھ ہو جائے گی تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں اور اگر آپ کے کوئی 45 50 صفحے ہیں تو پھر آپ ہر صفحے کے اندر آپ copy paste کرتے اچھے نہیں لگتے تو بہرحل کچھ options مزید ہم page setup سے متعلق پڑھنے لگے orientation میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانی چاہیے size یہ بھی میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانی چاہیے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے ہم کر رہے ہیں page settings page setup کی settings جب آپ print preview لیتے ہیں یا control p press کرتے شاٹ cut key کے ذریعے بھی آسکتا ہے control f 2 کے ذریعے بھی آسکتا ہے control p کرنے کے لیے عام طور پر آپ کو یا تو mouse سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے ایک ہاتھ اگر آپ کے keyboard پر دو control کی keys ہیں تو mouse سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے اور left hand سے control key key press پڑھتا ہے اس لیے control f 2 بڑی سہولت بلی کی ہے اگر آپ یہ shortcut کی یاد نہ رہے control f 2 تو پھر control p بھی یاد کر سکتے خیر control f 2 press کیا control f 2 press کیا تو یہاں پر یہ نیچے margins 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 کا option ہے show margins اس پہ click کر دیں میں نے نہ صرف یہ کہ page کا size یہاں سے change کیا تھا تو پھر page پر heading نہ ڈالیں اگر مسئلہ ہو رہا کرتے نا جی شاس ما لے کھ تھوڑا سا wait کی جی اس طرف سب سب سے کیا تھا یہاں سے page کا size change کیا a4 کے بجائے legal کر دیا تاکہ اس کی لمبائی زیادہ ہو جائے اور زیادہ records ایک صفحہ پر آ جائیں دوسرا کام میں نے کیا چوڑائی کم کرنے کے لیے میں نے کافی زیادہ چوڑائی اس کی زیادہ تھی تین چار تین چار columns کو میں نے in columns کے چوڑائی بھی کم کی تھی اور ایک اور کام کیا تھا margins بھی میں کم کر دی یہ کتنے pages ہیں 2 pages ہیں اب دیکھئے margin یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں میں جب اب کتنے pages چار چار کیوں ہو ہے کیونکہ یہ کٹ ہو گیا ہے یہ کٹ ہو یہ کٹ ہو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے end پہ وہ columns اور وہ نیچے وہ portion وہ نظر آ رہ تو میں نے کیا margins کو شو کیا اور اس کو drag کر کے site پہ لے گیا ایسے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ایک دم سے دو columns پر آ گیا سمجھا گئی نوات تو یہ ہے تو paid setup میں جائیں میں resume کرنا بھول گیا تھا میں دوبارہ بتاتا ہوں یہ paid setup پر گئے portrait landscape تو self explanatory ہے word میں بھی ہم سمجھ چکے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے adjust to 100% of normal size یعنی جتنا size ہم نے set کیا ہوا ہے sheet کا اتنا actual size ہی رہے اور print ہو جائے یہ سارا printing کے وقت کام آتا ہے اگر ہم اس کو یعنی overall page کی لمبائی چوڑائی زیادہ ہے تھوڑی تھوڑی زیادہ page سے باہر نکل رہی ہے تو آپ اس کو سمپل کیا کریں یہاں سے جائیں 90% پہ ok کر دیں آپ دیکھیں 90% پہ تھوڑا سا مزید رہ گیا ٹھیک ہے یہاں سے بھی جاس نے page setup پہ یہ دیکھیں page setup 80% پورے page کو اس نے دیکھیں ایک پورے جو sheet تھی اس کو ایک page پہ پورا کر دیا لمبائی چوڑائی دونوں کم کی اس نے تو ایک page پہ پورا آگیا ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے تو یہاں سے آپ percentage بھی set کر سکتے بہار بہت اچھا option نہیں ہے fit to one pages two pages two pages wide by one page tall کیا مطلب ہے اس کا لمبائی میں چوڑائی میں دو pages ایک page پہ سٹ ہو جیں گے اور لمبائی میں ایک page ہم اس کو one اور اس کو two کر دیتے اب دیکھ ایک سکنڈ پہلے میں ویسے کر کے دکھاتا ہوں آپ دو pages آ رہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے margin غائب کر کے یہ دیکھیں ایک page ہے اور ایک page یہ ہے چلیں جی اس کا استعمال میں نے کبھی کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھار لیے دیکھیں ctrl f to press کیا اب بھی دو pages ڈی پی آئی ڈوٹس پر انچ ڈی پی آئی ڈی پی آئی ڈوٹس پر انچ ڈوٹس پر انچ تو اس پہ کریں گے تو بہت لو quality میں printing ہوگی 600 ڈی پی آئی اس میں تھوڑی سی بہتر ہوگی 1200 ڈی پی آئی بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس printer کون سا installed ہے اس پر depend کرتا ہے ٹھیک مارجنز ویسی یہاں سے بھی آپ یہ بڑے مزے کے چیز ہیں horizontally vertically کام کرتے ہیں کوئی اور file کھولتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے جو سٹوانٹس ہیں ان کو ہم نے ان کا data ہے اب یہ دیکھیں یہ دو پیجز پر آ رہا data دو پیجز پر لیکن دوسرے پیج پر صرف یہ number آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ خام خام میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس پیج کے آخری سیل پہ جانا چاہتا میں کنٹرول end پریس کروں گا کی بورڈ پہ سب سے بورڈر شاڈر ہوں گے بارل میں کرتا ہوں دیکھتا ہوں کنٹرول مائنس یہ بھی یہ اس وجہ سے آ رہا تھا بارل پھر بھی ایک دفعہ کنٹرول مائنس اور یہ دیکھیں میں جب مائنس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں سینٹرول مائنس دیکھیں جی اب آپ یہ دیکھیں سر پیج بریک پریویو میں جا کر بھی اڈجسٹ ہو سکتا ہے جی جی اڈجسٹ ہو سکتا ہے پیج بریک پریویو میں بھی جائیں گے انشاءاللہ پیج بریک ویو اچھا یہ دیکھیں آپ نے پریویو لکھا تھا ویو لکھا تھا پریویو نہیں ویو اس کو ویو کہیں گے پیج بریک ویو اب یہ جو ڈیٹا ہے آپ کو لیفٹ سائٹ سے کم مارجن ہے رائٹ سائٹ سے زیادہ ہے آپ اس کو یہاں سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن مارجن کی سیٹنگز تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی ہیں اور کہاں کہاں پر کیسے آپ ایڈجسٹ کریں گے ویری یعنی کہ یوں اور ورٹیکلی بھی کو بھی چیک کر دیں اب یہ جتنا ڈیٹا ہے پیج کے درمیان میں یوں بھی سنٹر میں اور یوں بھی اور ورٹیکل بھی دونوں طرح سے سنٹر میں ڈسپلے کرے گا ٹھیک ہے بات سمجھ آئی تو یہ ہے جی پیج سیٹ اپ یہاں تک سمجھ میں آگئے ہیڈر فٹر بھی ہم نے کیا نہیں ہیڈر فٹر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ طرح بھی کر لیتے ہیں لیکن پہلے ایک اور مزے کی چیز اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور دونٹ سیف پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اگلے پیج پہ جب ہم جا رہے ہیں تو وہ headings ڈسپلے نہیں ہو رہی تو میں چاہتا ہوں کہ ہر پیج بھی چاہے دس صفے ہوں دس صفے میں پرنٹ کروں تو یہ والی جو روز ہیں تین روز تھری روز یہ ہر پیج پر ریپیٹ ہوتی رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے پیج سٹ اپ میں گئے شیٹ پر گئے یہ روز ٹو ریپیٹ ایڈ ٹاپ ٹاپ کی کون سی روز ریپیٹ ہو جائیں اس پہ کلک کروں گا میں اور وہ روز سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ روز سیلیکٹ کر لیں یہ تین روز سیلیکٹ ہو گئیں ٹھیک ہے اس پہ دوبارہ کلک کیا اور اوکے کر دیا ڈالر کا سائن کیوں لگاتے ہیں یہ ہم فارمولا میں انشاءاللہ سمجھیں گے اوکے یہ دیکھیں آپ کنٹرول ایف ٹو پریس کریں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کہیں پر یہ ہیڈ ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی نا دیکھیں کہیں بھی نہیں ہے لیکن کنٹرول ایف ٹو پریس کر رہے جی سٹونٹس ویلکم بیک جی تو میں یہ بات کر رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایکسل چیٹ پہ جاؤں لیکن ایکسل چیٹ تو کھلی ہے کنٹرول ایف ٹو پریس کیا میں بات یہ کر رہا تھا آپ کو یہاں پر یہ ہیڈنگز کہیں پر ریپیٹ ہوئی نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی نا لیکن جیسے ہی آپ کا اگلا پیج آئے گا تو دیکھیں ہیڈنگز ریپیٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں مزہگی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاپ سے ہی آپ ریپیٹ کروائیں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ جنہ اکیڈمی انڈ کمیوٹر سنٹر ہر پیج پر لکھا ہوا نہ نظر آئے بلکہ بلکہ یہ دو روز صرف اور صرف یہ دو روز ہوں تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے شیٹ پہ جائیں گے اور اس پر کلک کر کے آپ صرف ان دو روز کو سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے انٹر بھی پریس کر سکتے ہیں انٹر پریس کر دیئے دوبارہ انٹر پریس کر دیں یہ دیکھئے پہلے پیج پہ یہ ہیڈنگ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں لیکن اس پیج پہ وہ دیکھیں جن اکیڈمی انٹ کمیٹر سنٹر نظر نہیں آ رہا صرف سیریل نمبر نیم آف سٹوڈنٹ اور یہ چیز آ رہی ہیں بات سمجھ آ گئی یہاں تلق کسی کا کوئی سوال سر آپ پرینٹر انسٹال کرنا بتائیں گے مشکل نہیں ہو جائے گا آن لائن کلاس میں سمجھ آن پرینٹر انسٹال کرنا اوہ ہول کیجئے پلیز ایک کال آ رہی ہے میں پھر آپ سے مشوہ لیتا ہوں جی سوال تو آن لائن کلاس میں پرینٹر انسٹال کرنا کیسے سکھا جائے بلکہ آج ہی میں کالج میں کالج کا پرینٹر انسٹال کیا بھی ہے یہ دیکھیں آپ اگر آپ دیکھ رہے ہوں میں بلکہ پرینٹر کو رینیم بھی کیا اے پی سی کرنٹ ایکٹیو پرینٹر اصل میں مسئلہ پتہ کیا تھا یہ دیکھیں یہ سارے کالج کے پرینٹر ہیں یہ سارے کالج کے پرینٹر ہیں مختلف آفیسز کے پرینٹر ہیں اور بلکہ یہاں پر تو شاید کم ڈسپلی ہو رہے ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھے گا کتنے زیادہ پرینٹر ہوں گے لیکن مسئلہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں کوئی ایسا پرینٹر چاہیے ہوگا جو انسٹال آلریڈی نہ ہوا ہو اور پھر وہ فیزیکل کلاس میں تو یہ چیز آسان ہے آنلین کلاس میں تھوڑا سی مشکل نہیں ہے آپ میں جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ سامنے آئیں وہ سیجیشن دینا چاہیں تو دیں یہ دیکھیں ایک دو تین چور اب وہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی ساروں کے نام ملتے جلتے ہیں بہت سارے ان کے یہ دیکھیں ایچ پی لیزر جیٹ سکس انڈر ایم سک زیرو ٹو یہ ہے ایک اور بھی اسی سے ملتا جلتا وہ تھا پھر میں اس کا نیم ہی چینج کر دیا بہرحل یہ کیا تو جا سکتا ہے لیکن آن لین کلاس میں کیسے ہوگا خیر اور ویسے بھی پرنٹر انسٹال کرنا یہ بیسک کورٹر کورس جس میں جنرل چیزیں آ جاتی ہیں آفیس اب ہم کرتے ہیں جناب یہاں تک کسی کوئی سوال یقینا اگر ہوتا تو آپ پوچھ چکتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ کسی خاص کوئی سٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی آپ نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے کوئی خاص چیز ہے کوئی خاص کوئی فون نمبر ہے جس کو آپ نے ریپلیس کرنا یعنی کوئی اس بھی ایل سی چیز ہے جو آپ یاداشت کے طور پر یہاں پر لکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ سل کا حصہ بن جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں رائٹ کلک کریں انسرٹ کمنٹ انسرٹ کمنٹ اس پہ کلک کر لیں آپ تو یہ تلہ غازی لکھا ہو ہے اس کمپیٹر کے اونر کا یا آثر کا نیم تو آپ اس کو مٹا کر بھی اس کو بھی آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سبا آپ شاید کلاس میں یا تو لیٹ آئی ہیں یا اس وقت مصروف تھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ڈالر کرنے کے لیے کونسٹنٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایڈریس کو اچھ اچھا ڈالر کا سائن فکس کرنے کے لیے کسی ایڈریس کو فکس کرنے کے لیے کونسٹنٹ بنانے کے لیے نون چینج بل بنانے کے لیے بلکہ نون ایڈی بل تو نہیں کہنا چاہیے نون چینج بل کہنا چاہیے کہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ نہ آٹومیٹکلی چینج نہ اس کے لیے ہم ڈالر کا سائن استعمال کرتے ہیں جو جو میں چیزیں سکھا رہوں ساتھ ساتھ آپ نے فائل بنائی ہوئی ہے دیکھیں میں نے ایک ہی فائل پکڑی ہوئی ہے رحمت فاطمہ کے نام سے یہ فائل کرا رہوں تو آپ کے پاس اپنی فائل موجود ہے اس کے اوپر آپ خود سے امان دار اسے پریکٹس کریں ٹھیک ہے تو بہرل میں نے اس سٹوڈنٹ کے لکھ دیا اورفن سٹوڈنٹ کہ مجھے یاد رہے کہ یہ اورفن سٹوڈنٹ ہیں تو اس کو فیس میں ریائیت کرنی ہے اس کو فیس میں ریائیت کرنی ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ ہو جائیں ہولڈ کیجئے پلیز جی سٹوڈنٹ اچھا یہ کیا ہے سر اگر ہنڈرڈ روز ہوں اور کمیٹس ریکال کرنے سر آپ کچھ بول نہیں رہے یا پھر مجھے سنائی نہیں دے رہا آپ کو سنائی نہیں دے رہا یا نمجد میں تو بول رہا ہوں کنیل فورمیل لگا کر سوٹ کر لیں کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی بات سائی مادران آپ کہنا کیا چاہتی ہیں باہر لیے دیکھیں یہ میوش نام کی سورٹ ہے اور insert کمینٹ سکولر شپ والی سٹو ڈینٹل سکالشپ والی سکولنٹ اب یہ دونوں وہ آگے نا کمیٹس آگے ایک چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ یہاں پر نہیں خیر یہ دیکھیں اب یہ ہے کہ رائٹ کلک کر کے کمیٹ کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور شو ہائیڈ کمیٹس اس پر کلک کر دیں تو کیا ہوگا جتنے بھی کمیٹس ہیں وہ شو ہو جائیں گے یہ دیکھیں رائٹ کلک کریں سارے کمیٹس بھی اکٹھے شو اور ہائیڈ کیے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں insert پہ جائیں یہاں پر کمیٹ کہیں پر ہوگا سارے کمیٹس اگر آپ نے ہائیڈ کرنے اکٹھے شو کرنے تو وہ بھی ہو جاتا ہے تو بارل ایک ایک کو آپ ڈیلیٹ کریں سارے کو کٹھے ڈیلیٹ کریں تو بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحل کلاس کا time بھی end ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کلاس کا جو lecture ہے وہ ختم ہو گیا مزید کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں کلاس کا lecture ختم ہو گیا میں still موجود دوں اگر کسی نے کوئی سوال کرنا تو سوال کر سکتے بہت ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو باہر یہ دیکھیں کنٹرول z کنٹرول z یہ دیکھیں show all commits uncheck کر دیں تو hide ہو جائیں گے click کر دیں گے new commit کر نا ہے مثال کے طور پر اس پر new commit آگے پھر next پہ آگیا previous پہ آگیا کسی کو delete کرنا یہاں سے delete کر سکتے ہیں کسی particular comment کو صرف اس comment کو اگر آپ نے hide کرنا تو یہ دیکھیں وہ hide ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں next یہ ہے اس کو hide کرنا یہ hide ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر show all comments پر دوبارہ click کر دیں گے یہ سارے کے سارے show ہو گے یہ سارے کے سارے hide ہو گے ٹھیک ہے اس طرح سے بات سمجھ آ رہی ہے ریکارڈنگ ہو ریکارڈنگ ریکارڈنگ ہی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں سارا printer installation شانسہ لحقت printer installation کے لیے میں زبانی بتا دوں گا لیکن ابھی آج نہیں آج کیونکہ class کا ٹائم نئی کوئی چیز نہیں بتاؤ ہوں گا آپ کے سوالات کے جوابات جو ہم نے ٹاپک پڑھ لیا اس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو کیجئے نئی چیز اس لیے میں وربلی بتانے لگا تھا پھر یاد آگیا جو سرنٹس کلاس leave کر گئے ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا نا تو وربلی بتا دوں گا آسان پرسیجر ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اچھا سائمہ دنان آپ کا سوال کیا تھا اگر ہزار روز ہوں اور کمنٹس ریکال کرنے ہوں کمنٹس ریکال سے آپ کی مراد کیا ہے کمنٹس ریکال سارے کے سارے کمنٹس شو کرنے ہو تو یہ کمنٹس ریکال سے کیا مراد ہے آپ کی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا اور باقی ہے کمنٹس لگا کر سارٹ کر لیں تو وہ کریں نا جناب تھوڑا سا کام آپ بھی کریں نا ٹرائیاں مار رہے نا جناب آپ جیس سرنٹس کوئی تھوڑے سی تجربے شیربے کیا کریں جناب پھر میرے بھی knowledge میں اضافہ فرمایا کریں سر میں نے question پوچھ اچھا سر ایک سے زیادہ پہ کمنٹس کہانی ہو تو ایک ایک کو select کرنا ہوگا جی ہاں جی ہاں جی ہاں ایک سے زیادہ پہ کمنٹس کا ویسے مجھے سمجھ تو نہیں آیا لیکن چلیں بھار ایک سے زیادہ پہ different کمنٹس ہیں اگر تو پھر تو آپ وہ کر سکتے ہیں الگ لگ ہی کرنا پڑے گا سب پہ اکٹھے کمنٹ کرنا ہے تو رائٹ کلک کر کے آپ insert کمنٹ پہ جائیں اور وہ کسی ایک پہ ہی کمنٹ کرے گا پھر بھی یہ دیکھ سکتے آپ بس یہ ایک پہ کر رہا ایک سال پہ ہی کرے گا سارے کمنٹ 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 کرتے ہیں یہاں سے ہم شوال کمنٹ کمنٹ جی اور نا جی کدر زیادہ ہے نالج بڑا ہی کم علم سا کج فہم سا بند اللہ رحم کرے بس اللہ اللہ نے دنیا والوں کے سامنے دنیا والوں کے سامنے سے میری میرے عیب چھپا رکھے ہیں پرنا بہت کمزور بلکہ میں اپنے آپ کو جہل تک کہتا ہوں بارل یہ آپ کو پڑھانے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذہن میں ڈال دیتا ہے دو چار چیزیں تو بس ٹھیک سنوٹس فی امان اللہ اللہ حافظ پھر ملتے انشاءاللہ تلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ